اسلام علیکم ناظرین و سامائین ہمارے چینل یوگ اور اسکوپ علمالداد کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں آج کا دن آپ کے لئے کیسا رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں بورجیں حمل مشینری کے کام آئرن سٹیل اور انڈسٹریز کے کام نارمل ہوں گے دن کی پوزیشن کمزون نظر آ رہی ہے جو بھی کام کرنا ہے احتیاط سے کریں خاص کر شادی منگنی یا سوشل کاموں میں صدقہ ضرور دیں جھگڑے سے بچنا ہے کاروباری معاملات میں کسی بھی بڑی سرمایہ کاری سے اجتناب کریں رکم پھن سکتی ہے بچوں کی طرف سے کچھ آسانیہ پیدا ہوں گی کسی بھی اصولی بات پر اتفاق ہو سکتا ہے بوجھے سور مالی معاملات میں تاتل کا شکار ہو سکتے ہیں سوشل پروگراموں اور گھریلو محول درست رکھیں کوئی عزیز یا دوست یا گھر میں نرازگی ہو سکتی ہے زراعت اور زمین کے جو کام پڑے بگڑ چکے ہیں ان پر مشورہ کرنے سے راہ ملے گی آندانیہ مہور کچھ پہلے ہی خرابی پیدا کر رہے ہیں ذہن کو پرسکون رکھیں تخلیقی کاموں میں مدد ملے گی انٹرنیٹ کے کاروبار فائدہ مند ہوں گے برج جوزہ پراپٹی انڈسٹریز ایڈوکیشن کے کام نارمل ہوں گے خفیہ سازش کرنے والے پیش پیش ہوں گے آپ کے لین دین میں رکاوت ڈال سکتے ہیں کسی بھی کام کامیابی کا تناسب کم رہے گا گھریلو محول میں تبدیلی کی کوشش کریں شراطی کاروبار میں جھگڑا نہ کریں کسی بھی سفر یا کاروباری معاملات میں مشورہ کرنا بہتر ہوگا مگر صدقہ ضرور دیں تعلیمی لحاظ سے کامیابیاں مل سکتی ہیں برج سرطان صحت کے معاملات کا خیال رکھیں میڈیسن بروقت لیں رشتہ داروں عزیزوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائیں اسی میں کامیابی ہے گھریلو اور سوشل امور بہتر رہیں گے کچھ کامیابیاں ایسی ہیں جو آپ کو حیران کر سکتی ہیں کاروباری معاملات نارمل ہوں گے زراط یا دیگر مشینری کے خرید و فروخت یا کوئی وزنی کام احتیاط کے ساتھ کریں صدقہ دیں یا شافیو پانسو بار پڑھیں برج اصد مالی معاملات میں سوس روی رہے گی زرائیہ جناس کے خریدار محتاط رہیں کیریئر اور کاروبار میں آج التوا نظر آ رہا ہے مگر جو کام پہلے کر رکھے ہیں ان کو پایا تک میل تک پہنچائیں کامیابیوں کے لئے کسی اہم معاملات پر گفتگو کرنا بہتر ہوگا کامیابی صرف اچھی حکمت عملی سے مل سکتی ہے بیرون ملک کے کام ویزا وغیرہ التوا کا شکار ہو سکتا ہے کوئی خاندانی تعلق آپ کو فائدہ دے سکتا ہے صحت کا خیال رکھیں برج سنبلہ زمین جائدات کاشت کاری تاجر روزمرہ کے کاموں پر توجہ دیں کام ناربل ہوں گے سوشل پروگراموں میں حصہ لینا جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے اس لئے محتاط رہے اخراجات میں اضافہ کنٹرول نہیں ہو رہا آپ پر بوجھ بڑھا ہے گوھر کریں مقابلہ کیسے کرنا ہے کسی بڑی خریداری یا ہول سیل ایجنسی ہولڈر بڑی سرمایہ کاری نہ کریں ہر کام کو سوچ کر کریں تعلیمی لحاظ سے کامیابیاں مل سکتی ہیں یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم ہزار بار پڑھیں برج میزان قانونی اور تحریری کام نہ کریں روزمرہ کے کام ناربل ہوں گے سوشل امور شادی منگنی نکاح کی تاریخیں آج نہ رکھیں دوستوں سے غیر ضروری ملاقات فائدہ مند نہ ہوگی صرف اپنے کام پر توجہ دیں کوئی رشتہ دار یا کوئی درینہ تعلق اچانک فائدہ دے سکتا ہے مارکیٹ کے کام حسبے معمول ہوں گے برج اکرب زمین جائدات میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی بیرون ملک ایمیگریشن کے کام نہ کریں کسی دوست سے مدد طلب کرنا بہتر نہ ہوگا عورتوں سے بچو دھوکہ زیادہ ہوگا ملازمت میں تبدیلی یا نئی ملازمت کسی سرکاری غیر سرکاری ادارے سے کال موصول ہو سکتی ہے جس کاروبار میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے اس میں بہتری کے لئے کام کریں نیا کام شروع نہ کریں مشینری آئرن کے کام حسبے معمول رکھیں برج اکوس آج صبح نماز پڑھ کر دعا کریں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہ کریں گھرے لو تعلقات میں تلخی نہ کریں ہر ماہ میں چند دن کمزور پوزیشن رکھتے ہیں ان کا محتاط رہتے ہوئے گزاریں سازش لوگ آپ کے اردگرد ہیں آپ کی دور اندیشی اور حکمت عملی ان کو انشاءاللہ کامیابی نہیں ہونے دے گی قانونی کاموں کے لئے کسی مشوری یا مددگار کی ضرورت پڑے گی بیرون ملک کام نارمل ہوں گے برج اجدی اپنے روز مرہ کے کاموں میں محلت کریں صحیح کے معاملات میں غفلت نہ کریں گھرے لو معاملات اور روز مرہ کے معاملات نارمل ہوں گے وراثتی معاملات میں اگر کوئی کامیابی سامنے آئی ہے تو اس کو کسی سے شین نہ کریں انقریب کامیابی ملنے والی ہے جو کام پہلے سے شروع کر رکھے ہیں ان پر توجہ دینا ہوگی معاشی طور پر دن کمزور ہے کسی بڑی سرمایہ کاری اور کرنسی کے کاروبار میں نقصان آ سکتا ہے برج اجدال کاروباری سرگرمی یا نارمل ہوں گی کسی روحانی معافل میں ذکرِ الٰہی کرنا صدقہ دینا آپ کے اندر ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا گھریلو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سمجھتا کرنا بہتر ہوگا کاروبار میں نمائی کامیابی کلیے تبدیلی لائیں کاریبی رشتہ داروں کے ساتھ رنجش ختم کرنا بہتر ہوگی کچھ کام اسی وجہ سے خراب ہیں برج اہود گھریلو کاروبار چھوٹے دکاندار اپنے روزمرہ کے کام میں فوائد ملیں گے کوئی مشینری خریدنا یا بڑی سرمایہ کاری فائدہ مند نہ ہو سکے گی ہر کام سے پہلے درود پاک گیارہ مرتبہ ضرور پڑھیں صدقہ دیں ملازمت کے لیے استخارہ کر لیں پتہ چل جائے گا رکاوٹ کہاں سے ہے کسی سے دعا کرانا بھی بہتر ہے ایسے کام جو شراطی ہیں یا ذاتی شروع کر رکھے ہیں خاص طور پر تعمیرات کے کام ان پر توجہ دیں آپ کی غفلت نقصان دے سکتی ہے کسی بڑے کام کی طرف آپ کی توجہ ہے مگر اچھے دنوں میں معہدہ کریں تو بہتر ہوگا شکریہ اللہ حافظ